کیپسول کی شکل میں پائے جانے والی کرونا ویکسین اپنی ٹیسٹنگ کے آخری مراحل میں ہے امریکی کمپنی ایمینوٹی بائیو نے اپنی بنائی گئی ہیومن اڈینو وائرس ویکسین کو عوام تک پہنچانے کا ایک نیا اور آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے ایمینوٹی بائیو نے برطانوی ٹیکنالوجی سے بنے کیپسول کے استعمال کے رائٹس خرید لیا ہیں ایمینوٹی بائیو کا ارادہ ہے کہ ان کی بنائی ویکسین کو کیپسول کے شکل میں عام کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے اس ویکسین کی خاصیت یہ ہے کہ نہ صرف یہ مدافعاتی آداش کو کرونا ویکسین اور اس کے بدلتی ہوئے شکلوں کے خلاف تیار کرتا ہے بلکہ ایفیکٹڈ سیلز کو بھی بالکل ختم کرنے میں کرامت ہے اس ٹیکنالوجی کے ویکسین کو ٹی سیل بیسٹ ویکسین کہا جاتا ہے یہ ٹی سیلز انفیکٹڈ خلیوں کو ختم کرتے ہیں اور بی سیلز مدافعاتی آداش سنبھالتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کرونا وائرس جو اپنی شکل بدل بدل کر نقصان کا سبب بن رہا ہے وہ اس دوائی سے مارا جا سکتا ہے اور بدلتے ہوئے سٹرینج سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپسول کی شکل میں دی جانے والی یہ ویکسین نہ صرف عام درجہ حرارت پر اسٹور کی جا سکتی ہے بلکہ اس کو لگانے کے لیے صحت کے عملے کی ضرورت نہیں ہے یہ ممکن ہے کہ لوگ یہ خود بھی لے سکیں اور حکومتی سطح پر بھی بوجھ کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ بہ آسانی ویکسینیٹ کیا جا سکیں